پریچائے عیشہ کی ماں کتاب کی دکان پر ہیں انہوں نے عیشہ کے لیے کچھ کتابیں اور نوٹ بکھ خریدی ہیں وہاں دکاندار کو خریدے ہوئے سامان کے لیے سو روپے کے تین نوٹ اور دو پانچ کے سکھے دیتی ہیں دھن سے ہم پن، چوکلیٹ، بسکوٹ، کھلونے، ٹکٹیں، کتابیں، کار، گھر، اتیادی خرید سکتے ہیں اس ادھیائے میں آپ دھن کے بارے میں جانیں گے آؤ سیکھیں مدرہ کو پریبھاشت کرنا سکھے اور نوٹوں کی پہچان کرنا سکھے اور نوٹوں کو ملانا سکھے اور نوٹ کسی دیش میں پریوک ہونے والا دھن مدرہ کہلاتا ہے بھارتیے مدرہ کے انترگت روپے کے نوٹ تدھا سکھے آتے ہیں وہ بھن بھن مولے کے ہوتے ہیں روپے کے نوٹ کاغذ کے بنے ہوتے ہیں روپے کے نوٹ ایک، دو، پانچ، دس، بیس، پچاس، سو، پانچ سو تتھا ہزار کے ہوتے ہیں سکھے دھاتو کے بنے ہوتے ہیں اور گول ہوتے ہیں سکھے پچیس پیسے، پچاس پیسے، ایک روپیا، دو روپے، پانچ روپے اور دس روپے کے ہوتے ہیں سکھے بچو، اس چھوٹے سے سکھے کو دیکھو یہ پچیس پیسے کا سکھا ہے اب اس دھوڑے سے بڑے سکھے کو دیکھو یہ پچاس پیسے کا ایک سکھا ہے اور یہ ایک روپے کا سکھا ہے یہ دو روپے کا ایک سکھا ہے یہ پانچ روپے کا ایک سکھا ہے یہ دس روپے کا ایک سکھا ہے آؤ، اب ہم ان سکھوں کو ملا کر پریوک کرتے ہیں آپ ایک روپڑ خریدنا چاہتے ہیں اس کے قیمت ایک روپے ہے آپ کے پاپا کے پاس پچاس پیسے کے دو سکھے ہیں وہ دکاندار کو انہیں دے دیتے ہیں اور روپڑ خرید لیتے ہیں اس طرح پچاس پیسے کے دو سکھے مل کر ایک روپیا بنتا ہے ایک روپے کے دو سکھے مل کر دو روپے بنتے ہیں دو روپے کے دو سکھے تتھا ایک روپے کا ایک سکھا مل کر پانچ روپے بنتے ہیں پانچ روپے کے دو سکھے مل کر دس روپے بنتے ہیں آؤ کھیلیں سکھوں کا ان کے مولیوں کے ساتھ ملان کریں نوٹ اس نوٹ کو دیکھو یہ ایک روپے کا نوٹ ہے یہ دو روپے کا ایک نوٹ ہے یہ پانچ روپے کا ایک نوٹ ہے یہ دس روپے کا ایک نوٹ ہے آؤ اب ہم ان نوٹوں کے الگ الگ مشرن کو دیکھتے ہیں ایک روپے کے دو نوٹ مل کر دو روپے بنتے ہیں دو روپے کے دو نوٹ تتھا ایک روپے کا ایک نوٹ مل کر پانچ روپے بنتے ہیں پانچ روپے کے دو نوٹ مل کر دس روپے بنتے ہیں آؤ کھیلیں اپیوکت روپے کے نوٹوں کی سہیتہ سے سامانوں کی قیمتوں کا ملان کریں ہم نے کیا چڑھ جا کی کسی دیش میں پریوک ہونے والا دھن اس دیش کی مدرہ کہلاتا ہے بھارتیے مدرہ کے انترگت روپے کے نوٹ تتھا سکھ کے آتے ہیں روپے کے نوٹ کاغذ کے بنے ہوتے ہیں روپے کے نوٹ ایک دو پانچ دس بیس پچاس سو پانچ سو تتھا ہزار کے ہوتے ہیں سکھے دھاتو کے بنے ہوتے ہیں سکھے پچیس پیسے پچاس پیسے ایک روپے دو روپے پانچ روپے تتھا دس روپے کے ہوتے ہیں ہم بھکتان کرنے کے لیے الگ الگ نوٹوں تتھا سکھوں کے ویبین سنیوجن کا پریوک کرتے ہیں